نمسکار دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے سائنٹیفک ٹیمپر کی سائنٹیفک ٹیمپر کا سمپل شبدوں میں مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی بات کے اوپر آنکھ بند کر کے ایک مائنڈلیس زومبی کی طرح وشواس نہیں کر لیتا میں کسی بھی چیز پر اس لیے وشواس نہیں کر لیتا کہ میرے بڑے بزرگ ویسا کہتے ہیں میں اس لیے وشواس نہیں کر لیتا کہ میرے سارے دوست ویسا کہتے ہیں میں اس لیے وشواس نہیں کر لیتا کہ میرا فیوریٹ ایکٹر یا میرا فیوریٹ سپورٹسمن یا میرا فیوریٹ پولیٹیشن اس طرح کی بات کہتا ہے بلکہ میں اپنا دماغ لگاتا ہوں اور میں فیکٹ اور اپینین کے انتر کو سمجھتا ہوں فیکٹس اکھنڈ ستہ ہوتے ہیں نیچر کی سچائیاں جو ویری فیابل ہیں جو اوگجیکٹو ٹروتس ہیں اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے وہ سچ کچھ اور ہیں ہر بھئی سولر سسٹم کا سنٹر اگر سن ہے تو اس فیکٹ کے بارے میں آپ دورائے نہیں رکھ سکتے آپ کو ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ سولر سسٹم کا سنٹر ارث ہے آپ کہیں کہ سولر سسٹم کا سنٹر سن ہے اور ہم دونوں ہی کریکٹ ہوں objectively determine کرنا سمبھو ہوتا ہے کہ کون سی چیز سچ ہے اور وہ verifiable ہوتی ہے اگر آپ کوئی بھی وقتی اگر اس چیز کو observe کرنا چاہے تو اس کو observe کر سکتا ہے obviously کچھ facts ایسے ہوتے ہیں جن کو observe کرنا مشکل ہوتا ہے بھئی اگر آپ یہ چیز observe کرنا چاہتے ہیں کہ solar system کا center sun ہے تو اس کے لیے آپ کو یا تو ناسا میں جانا پڑے گا یا آپ کو second یا third order effect کے through تو اس کو observe کر پائیں گے کہ solar system میں اس طرح کا movement ہوتا ہے اس طرح کا motion ہوتا ہے اور یہ سارا کا سارا motion تب ہی سمبھو ہے جب sun center میں ہو نہ کہ earth center میں ہو اسی طریقے سے اگر آپ یہ چیز verify کرنا چاہتے ہیں کہ بیماریاں وائرسز سے ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو microbiologist بننا پڑے گا medical کی پڑھائی کرنی پڑے گی but وہاں پر آپ verify کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اتنی ساری پڑھائی کرنے کے بعد بھی opinion کے اوپر یا میرے کہے کے اوپر آپ کو وشواس کرنا ہے آپ ان چیزوں کو verify کر سکتے ہیں یعنی facts میں verification ہوتا ہے objective truth ہوتا ہے اور کچھ facts میں جیسا میں نے کہا کہ observe کرنے کا طریقہ complicated ہو سکتا ہے لیکن technically آپ اسے observe کر سکتے ہیں اور جتنی بار observe کریں گے آپ ہر بار اسی ستے پر پہنچیں گے facts جو ہیں وہ اکھنڈ ستے ہیں اور دوسری چیز ہیں opinions opinions objective ہوتی ہیں آپ کو کچھ اور لگ سکتا ہے مجھے کچھ اور لگ سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں ایک ہی facts سے derive ہو رہی ہوں اکثر opinion میں judgments آ جاتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے یا یہ صحیح decision ہے versus وہ صحیح decision ہے یا یہ صحیح policy ہے وہ صحیح policy ہے یہ ساری کی ساری چیزیں opinion کے area میں آ جاتے ہیں جیسے اس کمرے میں اس سمیں ہو سکتا ہے آپ کو سردی لگ رہی ہو مجھے گرمی لگ رہی ہو یہ opinion کا matter ہے لیکن اگر ہم temperature کی بات کریں تو temperature ایک objective fact ہے ہم دونوں ہی اگر thermometer دیکھیں تو ایک ہی reading پر پہنچیں گے کہ ہاں بھئی آج کا temperature یہ ہے آپ کو اس میں سردی لگ رہی ہے مجھے گرمی لگ رہی ہے یہ opinion کا matter ہو جاتا ہے یعنی سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ جب بھی میرے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو میں یہ determine کر سکوں کیونکہ وہ fact ہے یا opinion ہے ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ اس fact کو verify کرنا مشکل ہو لیکن process پھر بھی ہوگا آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ایسا ہوگا جس سے آپ اس چیز کو technically verify کر سکتا ہے دوسرا طریقہ verification کا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ چیز کتنے credible source سے آ رہی ہے اب obviously اگر آپ کسی credible scientific agency سے کوئی چیز آ رہی ہے fact کی طرح تو اس کے اوپر آپ زیادہ وشواث کر سکتا ہیں کوئی news کا piece ہے یا کوئی social media پر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کی credibility پر آپ کم وشواث کریں گے جیسے آج کل fake news کا بڑا زور ہے آپ کو whatsapp پر social media پر even mainstream media پر ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو actual میں fact نہیں ہوتی تو وہاں پر جب بھی ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے ہمارے دماغ میں ترنت یہ بلب جلنا چاہیے کہ یہ fact ہے یا نہیں ہے اگر یہ fact ہے تو یا تو میں خود verify کر سکتا ہوں یا ایسے sources جن کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اس کی information ہمارے پاس رہتی ہے ہم قریب قریب جانتے ہیں کہ کس طرح کے publications یا کس طرح کے TV channels یا کس طرح کے sources سے ہمیں اکثر factual news ملتی ہے تو پہلا difference تو ہمیں یہ پکڑنا ہے کہ کیا یہ fact ہے یا یہ fact نہیں ہے اب جو چیزیں fact نہیں ہیں وہ یا تو outright lie ہو سکتی ہیں جھوٹ ہو سکتی ہیں یا پھر وہ opinions ہو سکتی ہیں اور اب بات کرتے ہیں opinions کی opinions کے بارے میں اکثر ہمارے دماغ میں جو model چل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پورے data کو پوری جانکاری کو ڈھنگ سے analyze کر لیا ہے دیکھ لیا ہے اس کو سمجھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم کسی opinion پر پہنچے ہیں مان لیجے کہ میں اور آپ کسی بات پر بحث کر رہے ہیں اور کوئی non political topic پکڑتے ہیں کیونکہ otherwise tom distract ہو جائیں گے تو مان لیجے کہ میں اور آپ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ جن کے رہانے یا ویرات کو لی دونوں میں سے better captain کون ہے کیا ہو رہا ہوگا آپ بھی اپنے پکش میں بہت سارا data دے رہے ہوں گے بہت سارے arguments دے رہے ہوں گے میں بھی بہت سارے arguments دے رہا ہوں گا بہت سارا data دے رہا ہوں گا ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا اس سمیں میرے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن سامنے والے آدمی کو یا تو اس نے سارے facts دیکھے نہیں ہیں یا اس نے سارے facts analyze نہیں کیے ہیں اس وجہ سے اس کو صحیح بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور میں اس کو اپنے arguments دوں گا اپنا data دوں گا اور اس کو میں صحیح بات سمجھا پاؤں گا آپ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں آپ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس آدمی نے یا تو پورے facts دیکھے نہیں ہیں یا ان کو صحیح ڈھنگ سے analyze نہیں کیا ہے یا ان سے صحیح نتیجے نہیں draw کیا ہے تو میں اس کو اپنے argument سے اس کو fact کی سمجھ زیادہ اچھی دے پاؤں گا اور یہ پھر اس کی opinion change ہو جائے گی لیکن actual میں ایسا ہو نہیں رہا ہوتا آپ نے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ بحث کر رہے ہیں کسی چیز کے اوپر opinion کے difference کے اوپر اور تھوڑے سمجھ کے بعد اتنی گرما گرمی ہو جاتی ہے کہ وہ الگ الگ directions میں اٹھ کر کے ناراض ہو کر کے چلے جاتے ہیں ایسا ہوتا کیوں ہے ہوتا اس لیے ہے کہ ہماری opinions actual میں سارے case کو ڈھنگ سے study کرنے کے بعد پورے data کو دیکھنے کے بعد ایک straight logical process سے نہیں آ رہی ہوتے ہیں ہماری opinions actual میں ساون کے اندھے والے راستے سے آ رہی ہوتے ہیں آپ نے اندھی کی وہ کہاوت سنی ہوگی کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا دکھائی دیتا ہے opinions کے معاملے میں ہم سب یا تو ساون کے اندھے ہوتے ہیں جسے سب کچھ ہرا دکھائی دیتا ہے یا گرمیوں کے اندھے ہوتے ہیں جسے سب کچھ پیلا دکھائی دیتا ہے یا سردیوں کے اندھے ہوتے ہیں جسے سب کچھ سفے دکھائی دی رہا ہوتا ہے جی ہاں میری آپ کی ہم سب کی opinions فیکٹ سے ایک straight line of logic کے نہیں آ رہی ہوتی ہیں بلکہ ہمارے چشمے سے آ رہی ہوتی ہیں اگر آپ یا میں خود اپنی opinions کو بھی دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ ہماری خود کی بہت ساری opinions رہوں گا لیکن پھر بھی ہم ان کو لیے رہتے ہیں کیونکہ opinions logic سے نہیں آ رہی ہوتی ہیں opinions آ رہی ہوتی ہیں جو چشمہ ہم نے لگا رکھا ہے اس سے اب آپ کہیں گے کہ ہم یہ چشمہ کیوں لگاتے ہیں دوستو یہ سوال چشمہ کیوں لگاتے ہیں یہ complex بھی ہے آسان بھی ہے سمپل answer یہ ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا meaning figure out کرنے کے لیے اس کو make sense کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ طریقے سے تو ان ساری چیزوں کو باندھ نہ ہی پڑے گا کوئی نہ کوئی sense تو ہمیں دنیا میں دینا ہی پڑے گا اور و سنس ہماری ٹریننگ سے ہمارے پیرنٹ سے ہمارے آس پاس کے لوگوں سے آ رہا ہوتا ہے تو ہم already جب تک ہماری عمر ہوتی ہے اس لائق کہ کچھ سمجھ سکیں یا کچھ اپنی opinion بنا سکیں already ہم کافی حد تک چشمہ ہماری آنخوں پر ڈیولپ پائیں کہ ہم سارے کے سارے لوگ ہی دنیا کو ایک خاص کلر کے چشمے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ساری کی چیزیں اسی کلر کی دکھائی دیتی ہیں تو جو facts ہیں وہاں پر تو آپ کے چشمے کے کلر سے فرق نہیں پڑھتا ہے کیونکہ وہ objective truth ہوتے ہیں وہ تو verifiable facts ہیں آپ experiment سے یا آپ trusted source سے verify کر سکتے ہیں کہ یہ fact ہے یا نہیں ہے لیکن جو opinions ہیں جو subjective matters ہیں وہاں پر آپ چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ یا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ آپ کے چشمے سے determine ہو دنیوں ہیں تو اس وجہ سے جب میں اور آپ کسی بات پر لڑ رہے ہوتے ہیں اور مجھے دنیا پیلی دکھائی دے رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا تو پیلی ہی ہے اس آدمی کو کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے ہم دونوں لڑ اس لیے رہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ چیز سمجھ پاتے ہیں کہ ہماری اپینین فیکٹ نہیں ہے بلکہ ہماری اپینین دنیا کا وہ ورزن ہے جو ہمارے چشمے سے دکھ رہا ہے تو پھر ہم اپنی اپینین کو لے کر اتنا کٹر نہیں ہوتے ہیں اتنا زیادہ اوبجیکٹیو ہو سکتے اور ہم یہ چیز سمجھ پاتے ہیں کہ ہاں اسی چیز کو دیکھ نے ملٹیپل طریقے ہو سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ اپنی اپینین کو فیکٹ ماننے میں کیا نقصان ہے دوستو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اپینین کو فیکٹ مانتے ہیں تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو موقع میں وشواث کرنے لگتے ہیں جو ایکچول میں truth نہیں ہوتا اور وہاں پر آپ opportunity دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو آپ کو manipulate کرنے کی آپ کو exploit کرنے کی آپ سے اپنے interest کے کام کر لینے کی اپنے history میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے بہت سارے example آپ کو ملیں جہاں سمجھدار لوگوں نے بھیڑ کی بھیڑ کو کچھ کچھ سمجھا کر کے عجیب و غریب چیزیں سمجھا کر کے ایسے کام کروا لیے جس سے ان کا تو نقصان ہوتا تھا لیکن ان سمجھدار لوگوں کا بڑا فائدہ تھا اور پورا اتحاز بھرا پڑا ہے اور آج بھی ہم اس طرح بہت سارے اگزامپل دیکھتے بھئی پولیٹیشن یا کمپنیز سارا کسارا یہی کر رہی ہوتی ہیں آپ کو اپنین کو فیکٹ کی طرح آپ کو سمجھا کر کے بڑے آرام سے آپ کو ایکسپلویٹ کیا جا سکتا ہے دوستو سائنٹیفک ٹیمپر کی پہلی سیڑھی یہی ہے میں فیکٹ نہیں ہے بلکہ یا تو وہ پیلی دنیا ہے یا ہری دنیا ہے یا سفید دنیا ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یا تو میں گرمیوں کا اندھا ہوں یا ساون کا اندھا ہوں یا سردیوں کا اندھا ہوں دوستو سائنٹیفک ٹیمپر کے اس اپیسوڈ کو یہی پر ختم کرتے ہیں فیکٹ اور اپینین کے ڈیفرنس پر اور آپ کی اپینین کو دنیا کی پیلی ہری یا سفید تصویر ہونے پر اور وہ اس لیے کیونکہ میں اور آپ اور ہم سارے کے سارے ہی ایک نائے کلر کے اندھے ضرور ہیں اگر آپ کو اپیسوڈ اچھا لگا